جہانباد جلے کے جہانباد بیدھان سبا چھتر کے نردلی پرتیاسی سنجائے کمار نے جہانباد کے بیدھان سبا چھتر کے راجت پرتیاسی کمار کریسن موہن اور سودہ یادب کو راجت کے کاریالہ میں پریس بارتا کا آئیو جن کر بیہار بیدھان سبا چنو دو ہزار بیس میں اپنا سمرتن آج سے ہی دے دیا اس موقع پر نردلی پرتیاسی سنجائے کمار نے کہا کہ ہمارے پتا چندرکہ پرساز یادب نے کہا کہ آپ راجت کے پرتیاسی کو اپنا سمرتن دے دے تاکہ راجت کا ہاتھ مضبوط ہو سکے اور بیدھان سبا چنو میں بیرودھیوں کو مات دینے میں سفلتا نہیں سکے ساتھی تجسوی کی سرکار کو بنانے میں اپنی بھومی کا نبھائیں دینیس کمار کی ریپورٹ جنت ربما ہے جنت ربما ہے جنہاں 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 مجھے 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 میں پارٹی میں تھا ہوں مجھے ہم لوگ آدرنی سری لالو سمباد جہان جہان سمجھ مجھے سوچ سمجھ مجھے بڑتر ہے برطن میں ڈھنڈن آتے رہتا ہے کوئی ایسیو نہیں ہے ہم آئے ہم نے اپنا مجھے جو سماج کی جو مانگ ہے بیہار کی وکاس کی جو مانگ ہے اور بیہار میں ایک ہی پودس ہے آپ دیکھئے کہ ایک ہیلیکاپٹر کے پیچھے بیس ہیلیکاپٹر چل رہا ہے ایک ایک دن میں تیرہ تیرہ سبھائے ہو رہا ہے جس لڑکے کی عمر تھی ابھی کچھ پتر لکھتے گا ابو بھوسنا پتر پڑھ رہا ہے جس لڑکے کی عمر ابھی شادی بھی آ کے بہت ساری باتیں یہ سب جو ہے الگ ایسیو ہے لیکن ہم اپنا پھرا سمرتھن تن من دھن پیتا جی نے چندہ شروع اپنے پینسن کا پیسہ پچیس ہزار روپے پچیس ہزار روپے پیتا جی نے اپنے پینسن کا پیسہ شدہ یادم جی کو دیا ہے ہم عوام سے وہ اپنے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جہان آوات کے مد داتا ہے یوہوں کے بھویس کے لیے بچوں کے بھویس کے لیے دیہار کا ایک ماتر وکلپ آدھنی پیارے تجشوی آدھن ان کی ہاتھوں کو مجبورت کریں اور مہا گھڑ وندھن کی سرکار دوہجار بیس میں ہر حالت میں بننا ہے ہم پورے ترہ سے تن من دھن کے ساتھ پورے تین دن تک ہم اٹھائیس تک ایک ساتھ بھویس کے لیے دیکھ لیجے سبحابک ہے اور ہم لوگ رات دین جو دوڑ رہے ہیں لادن جو جن سمپر کر رہے ہیں اس کا صرف یہ ہی ادیس تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے اور آج سب سے خوشی کا دن یہ ہے کہ ڈاکٹر سنجے کمار جیسے سچھا ویت اور سکچکوں کے سموش نے جو انہوں نے پرتیاسی بنایا تھا اور وہ سچھا سچھا سموش برتمان سرکار سے اپنے آپ کو بیچیت محسوس کر رہے تھے سب ہی ماملوں میں بفل ہو رہا محسوس کر رہے تھے اس لیے سب ہی سکچک سموش نے انہیں بتایا اور ہمارے پارٹی کے نیتا نے بھی ان کے پتا جیسے بات کر کے اور اس کو آج جو بیہار کے بھاوی مکھمنتری ہیں ادر نیت جسلی آدو جی ان کو مجبوط کرنے کے لیے ڈاکٹر سنجے جی نے آج ہم کو سمرتھن کیا ہے شہیوگ دیا ہے یہ تو انورت ہم کو کرتے رہتے ہیں پچھلے چناؤں میں بھی اور پھر بعد میں بھی راجنیتک جیون میں بھی لگاتا ہم کو شہیوگ اور سمرتھن کرتے ہیں اور اس بات بھی پھر سے وہاں لوٹ کر کے واپس ہو کر کے اور ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اور ہم کو مجبوطی دینے کا کام کیا ہم سواگت کرتے ہیں عوام لوگوں کے لیے ہمارا یہی سندیش ہے کہ آج پورے بیہار کا عوام اور خاص کر کے جہان آباد کے اور پورے بیہار کے یوبا جو 65% دھاوادی ہے یوباؤں کو جو اپنے آپ کو جو سکشت ہے اور بی روجگار محسوس کر رہے ہیں کسان کے چہرے پہ اداسی ہے دکاندار کے چہرے پہ اداسی ہے مزدور کو کام نہیں مل رہا ہے تو ان سارے سوالوں کو لے کر کے ہم جہان آباد کی مہان جنتا کو ہم شندیش دے رہے ہیں کہ 28 تاریخ کو جو چناؤ ہونا ہے جو متدان ہونا ہے اپنا ایک ایک ڈالٹین چھاپ کے پر بٹن دبا کر کے اور راستی جنتا دل کے پرتیاسی کو چناؤ جیتا کر کے تیجسوی آدو جی کو بیہار کا مکمنتری بنانے کا کام کریے دانے والد